جی ورز جیسے کہ آپ کے علم میں تحصیل دار کی جوبز کے لیے لینڈ ریونیو ایٹ کی سیریز ہم نے سٹارڈ کر رہا ہے تو اس کے جو ہم نے فرس چپٹر فرس چپٹر کی جو فرس سیکشن تھا اسے ہم نے دیکھ لیا تھا تو آج ہم سٹارڈ کریں گے سیکنڈ اس کے سیکشن سے تو سیکنڈ سیکشن دیکھ لیتے ہیں ہم سیکنڈ سیکشن سے پاور ٹو ایکسپٹ اینی ایریا فرام پروویجن ان سوٹڈ دیئر ٹو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہی ہے تو اس کی اس ایکٹ میں اس کی کچھ پروویجن کو کسی سپیسیفک ایریا کے لیے ایکسپٹ کیا گیا ہے یعنی کسی ایریا پر اس ایکٹ کی پروویجن اپلیکیبل نہیں ہوں گی جو سیکنڈ ہے ہمارے پاس سیکشن وہ یہ چیز کہتا ہے تو اس کے ہم سب سیکشن کو دیکھ لیتے ہیں اس میں جو اس کا پہلا سب سیکشن ہے شویر پروویجن کے لیے أягانے ہوگا ہے جو آپ کو گروھنجان من كانت کرسکی پرویجن and there upon those provisions shall not apply to such area until the notification is resigned تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس چیز کی اردو میں بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو ہیزی سمجھ آسکے گے اس کا جو پہلا ہے مطلب اس کی جو سب سیکشن ہے وہ کیا کہتا ہے اگر تو کسی ایرے کے اندر اس ایکٹ کو یا اس کی کچھ پرویجن کو لاغو کیا گیا ہے لیکن گورنمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرویجن اس ایرے کے لیے سوٹڈ نہیں ہے تو ایسی صورت میں گورنمنٹ ایک نوٹیفکیشن جاری کرے گا جس میں کہا جائے گا کہ پرویجن یہ اپلیکیبل نہیں ہے اس ایرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے لہٰذا اس پر لاغو نہیں ہوتی اور یہ نوٹیفکیشن اس وقت تک رہے گا جب تک اس نوٹیفکیشن کو گورنمنٹ کی طرف سے ختم نہیں کیا جاتا تو اس کا جو فرس سب سیکشن ہے وہ یہ چیز کہتا ہے آپ اسے انگلیش میں پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کردو میں میں نے آپ کو بتایا تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ کیا کہنا جاتا ہے تو اس کا سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں وائل سچ ایکسپشن ایز افور سیٹ ریمینز انفورس گورنمنٹ می فریم رول فور دا ریگولیشن آف دی میٹر سو ایکسپٹیٹ سو فور ایز می بی دارول شیل بی کنسسٹن پیدی پرویجن آف دس ایکٹ اینڈ شیل سپیسیفائی دا پیریٹ فور وچ سچ ایکسپشن شیل ریمین انفورس تو اس کا جو سیکنڈ سب سیکشن ہے اس میں کیا کہا گیا ہے جہاں پر یہ پرویجن لاغو نہیں ہوئی اور گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے اس کے بعد اب گورنمنٹ اس علاقے کے لیے کچھ رول اینڈ ریگولیشن بنائے گی جس کے اکارڈنگ وہ اپنا پروسیجر اڈاپ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو رول بنائے گی وہ اس ایکٹ کو دیکھتے ہوئے بنائے گی ٹھیک ہے یہ رولز تب تک لاغو رہیں گے جب تک وہ ایکسپشن لاغو ہوگی تو سیکنڈ چیز یہی نیکس نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس سیکنڈ رول یہ ہم نے سیکنڈ اس کا پڑھ لیا ہے تو تھرڈ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں سیکشن تھرڈ سیکشن میں کیا کہتا ہے ایکسکلوشن آف سرٹین لینڈ فرم آپریشن آف دیس ایکٹ تو تھرڈ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے تو اس کی جو ہم سب سیکشن ہے اس دیکھ لیتے ہیں جو اس کی دو سب سیکشن ہے اس میں پہلی کیا کہتا ہے ایکسپسو فور ایز می بی نسیسری فور دا ریکارڈ ریکووری اور ایڈمیسٹریشن آف ویلیج اور فور پرپس آف سروی نتھنگ ان دیس ایکٹ اپلائی تو لینڈ اس میں جو فرسٹ اس کی سب سیکشن ہے اس میں کچھ ایسی لینڈ جن پر ایکٹ اپلیکیبل نہ ہوگا جیسا کہ ٹاؤن ہوگیا ہمارے پاس کوئی کمرشل ہوگیا یا کوئی ریزیڈنشل ہوگی چیز کیونکہ گورنمنٹ کی اپلیکیبلیٹی صرف ان لینڈ پر ہے جن سے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ ریوینیو مل رہا ہے کیونکہ یہ کمرشل ہیں ٹاؤن کی شکل میں تو اس کی صورت میں سے لینڈ جو ریوینیو ہے گورنمنٹ کو وہ نہیں مل رہا سیکنڈ جو اس کا فرسٹ سب سیکشن ہے وہ یہ چیز کہتا ہے کچھ ایسی لینڈ ہیں جن پر ایکٹ اپلیکیبل نہ ہوگا ٹاؤن ہوگیا کمرشل ہوگیا اور ریزیڈنشل ہوگی اس کا ہم سیکنڈ سب سیکشن دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہتا ہے جن پر ایک کچھ ریوینڈ یا ڈاکی ریوینڈ میں بہتر ایسی لیتے ہیں کیا بھوسیتے ہیں جن سے کیا ریوینڈ میں بہتر مندر ہے جنوید کوشنだ ٹو پاوکای پام آمد کے سکرات پادمدگی کردھی دن برم ياP اس میں بہت مکہ اس میں تو . تو اس میں یہ pi u ، دن بہت، تاود اس میں جویہ کینڈ بیٹل جنرل یا سپیشل آرڈر پر کام کر رہا ہے کلکٹر کی یہ ذمہ داری ہے بورڈ آف ریونیو کے آرڈر یعنی جنرل ہو یا سپیشل ہو کو ڈیٹرمائن کرنا کہ کون سی لینڈ اگری کلچر لینڈ سے ریزیڈنشل لینڈ میں شفٹ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو لینڈ آنر کے رائٹس اور ان کو مدنظر رکھتے ہوئے کلکٹر یہ ڈیٹرمائن کرے گا کہ کون سی لینڈ اگری کلچر سے کمرشل لینڈ یا ریزیڈنشل لینڈ میں شفٹ ہو گیا ہے یا اس کے اکارڈنگ اس کو شفٹ کرنا ہے تو سیکنڈ میں یہی چیز ہے کہ جو کلکٹر ہے نا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی جو اسے بورڈ آف ریونیو آف سر مطلب کوئی جنرل یا سپیشل آرڈر اسے دے گا تو اس کی یہ ہوگی جو اگری کلچر لینڈ ہے جو ریزیڈنشل میں شفٹ ہو گیا ہے تو اس کا جو شفٹنگ ہے وہ اس چیز کو مطلب دیکھے گا ہمارا پاس اس کا تین سیکشن ہمارا پاس ہو گئے ہیں چپٹر کے باقی جو چوتھا سیکشن ہے اس کی ہم ایک علیدہ سے ویڈیو بنائیں گے وہ تھوڑا لینڈ تھی ہے اس میں ڈیفنیشنز آ جاتی ہیں تو ہم سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ چیپٹر جس کا نام کیا ہے ڈیویزن اینڈ ڈیسٹریک اس میں جو سیکشن آتے ہیں وہ ہمارا پاس دو سیکشن آتے ہیں ایک پانچ سیکشن نمبر فائف اور سیکشن نمبر سیکس کیونکہ آپ جانتے ہیں جو ہمارا پاس پانچ لینڈ ریوینی سوری جو چیپٹر ہیں وہ ففٹین ہیں اور اس کے جو سیکشن ہے لینڈ ریوینی ایک نینٹی سکٹی کے وہ ہیں ون ایٹی فور تو اب ہم فائف جو اس کا سیکشن ہے وہ دیکھتے ہیں جبکہ چیپٹر نمبر اس کا سیکنڈ ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے پروینس ٹو بی دیوائیڈڈ انٹو ڈیویڈن انڈ ڈیسٹرک تو یہ سیکشن یہ بتاتا ہے کہ جو بھی صوبہ ہوگا اسے کیا کیا جائے گا اسے مطلب ڈیوائیڈ کیا جائے گا کس میں ڈیویڈن میں تو صوبہ کی ڈیویڈن کیا کی جائے گی کس میں کی جائے گی اسے ڈیویڈن میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو اسے ہم پڑھ لیتے ہیں ڈیویڈ نوٹیفیکیشن کریٹیڈ ڈیویڈن انڈی پروینس ٹو اس کا سب سیکشن پہلا کیا کہتا ہے نوٹیفیکیشن کے جائے سوبے کو ڈیویڈن میں تقسیم کیا جائے گا اس کا سیکنڈ ہم سب سیکشن دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے ڈیویڈن شل کونسسٹ آف ٹو اور مور جسٹرک اس می بھی سپیسی فائیڈ بائی دا گورمنٹ تو یعنی ایک ٹویجن دو یا دو سے زیادہ ڈسٹرک پر مشتمل ہوگا تو اس کا ہم تھرڈ دیکھ لیتے ہیں اس کا سب سیکشن کیا کہتا ہے گورنمنٹ میں بھی نوٹفیکیشن ڈیکلیئر ایز مینی ڈسٹرک اندہ پروینس وچ سچ لیمیٹ اینڈ سچ ریڈیاس ایز ایٹ ٹیمز اپروپرییٹ تو تھرڈ گورنمنٹ نوٹفیکیشن کے ذریعے صوبے میں بہت سارے ڈسٹرک دیکلیئر کرے گا ان کی لیمٹس اور ایریہ کے ساتھ فورتھ سب سیکشن کیا کہتا ہے گورنمنٹ میں بھی نوٹفیکیشن ویری دہ نمبر اینڈ لیمٹس آف ڈیویجن اندہ پروینس گورنمنٹ نوٹفیکیشن کے ذریعے نمبر آف ڈیویجن اور ان کی لیمٹس بتائے گی تو اس کا جو فائیو سب سیکشن تھا وہ یہ چیز ہے کہ صوبے کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس میں ڈیویجن اینڈ ڈسٹرک میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا اس کا سب سیکشن ہم تھرڈ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہتا ہے ڈسٹرک ٹو بی ڈیوائیڈ انٹو تحسیل تو اس کی ہم اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں جو ایکٹ ہے اس میں کیا کہتا ہے ڈسٹرک ٹو بی ڈیوائیڈ انٹو تحسیل ایچ ڈسٹرک شیل بی ڈیوائیڈ انٹو سچ تحسیل ہیونگ سچ لیمٹ ایز گورنمنٹ می بھی نوٹفیکیشن ڈریکٹ اس کا سیکنڈ سب سیکشن کیا کہتا ہے گورنمنٹ میں بھی نوٹفکیشن ویری نمبر اور لیمٹ اور دسٹرک اور تحصیل آف دی پورویمنٹ تو اس میں فرس سیکشن کیا کہتا ہے گورنمنٹ نوٹفکیشن کے ذریعے ہر زلہ کو تحصیل میں تقسیم کرے گی جبکہ سیکنڈ کیا کہتا ہے گورنمنٹ نوٹفکیشن کے ذریعے صوبے میں زلے اور تحصیل کی مختلف نمبر اور لیمٹس بتائے گی تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا جو چپٹر ہے تھرڈ اپوائنٹمنٹ اور پاور آف ریوینیو افیسر وہ دیکھیں گے انشاء اللہ